شمیم بانڈے صاحب کی طرح سے یہاں ہسپیٹل میں ایک لنگر جو ہے وہ لگایا گیا انہوں نے اتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہیں اور ان کے اٹیننرز جنہاں ان کے لیے گھر سے تیار کر کے مختلف قسم کی چیزیں اور کھانا اور پانی سینٹائزر وغیرہ سب یہاں پر مریضوں کو دیا ہے کارے خیر میں شمیم بانڈے صاحب ہمیشہ آگئی رہتے ہیں تو آج چون نے یہ کیا ہے یہ لوگوں نے بڑا اس میں سراہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جو پروگرام ہیں وہ باقی کمیونٹی پارٹسپیشن میں بھی لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو صاحب کیا کہیں گے لوگوں کے لوگ کس طریقے کے منٹیننے سے رکھیں یہاں پہ کافی وائرس فیل بھی رہا ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے دکھو ڈسٹرک ایڈمسٹریشن بار بار گزارش کرتی رہتی ہے ہمارے ڈاکٹرز بار بار ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں ہر ٹی وی چینل سے ریڈیو سے اور سوشل میڈیا سے یہ ریکویسٹ آتی رہتی ہے کہ کووٹ جو مہاماری ہے اس میں سوشل ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں جیسے بار بار بتایا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف کریں ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنوں اور اپنوں کا کیا رکھیں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں اسپیشلی ریسپانسیبل سٹیزن کی یہ ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ آج کے اس پینڈیمک میں جو کہ ایک مہاماری پوری دنیا میں پھیلیا ہے تو ہم لوگوں کو لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے تو مجھے لگا کہ یہاں ہسپیٹل میں پچھلے کافی دیر سے مختلف علاقے سے پیشنٹ آ رہے ہیں اور کوویٹ کے پیشنٹ ہیں جن کو تھوڑی انکریجمنٹ کیلئی بھی ضرورت ہے جہاں کوئی جائے گا ملے گا تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ نہیں ہمیں کوئی جاننے والا ہے ہمارے پیشے کوئی ہے ہماری سپورٹ کرتا ہے تو آج ایک چھوٹا سا ہم نے یہاں کھانے کا بندبست کیا تھا ان کا ساتھ ساتھ میں میں ڈاکٹر زاکر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ان پیشنٹ کے ساتھ جس پیار سے اور محبت سے نہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس مہماری میں ہم کو کیسے کرنا چاہیے اور اسپیشلی جو ویکسین کے بارے میں جو دنیا جو ہماری میچور لوگ ہیں فورٹی فائف سے زیادہ یا آج ایٹین سے زیادہ بھی لوگ ہیں ان کو اویر کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر سے نکل رہا ہے اور صرف آپ کو خود اپنے آپ کو ہسپیٹل میں یا جہاں پہ بھی ویکسین لگ رہی ہے وہاں نہیں جانا بلکہ آپ نے اپنے سوسائیٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی لائیے ان کو بھی سمجھائیے کہ دیکھئے اگر یہ ویکسین جن کو نائنٹی فائف پرسنٹ جو کیسیز ایسے ہیں جن کی ڈیٹھ ہوئی ہے انہوں نے ویکسین نہیں کروائی ہوئی تھی تو ویکسین کروائیں گے آپ کا انٹی باڈی کے اندر انٹی باڈیز کی پروڈکشن ہوگی اور جب انٹی باڈیز کی پروڈکشن ہوگی تو وہ فائٹ کریں گے وائرس کے ساتھ ان جرمز کے ساتھ اور آپ بچ سکتے ہیں تو میری بھی تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے خاص کر کے نوجوان لوگوں سے کہ وہ آگے آئیں وہ ایمبیسٹر بن کے کام کریں اور لوگوں کو آویر کریں کہ اس مہماری میں اگر ہم نے بچنا ہے تو ویکسین کا سہرہ لیجئے اور ایک دوسرے کو انکراج کیجئے دیکھئے بار بار میں کہتا ہوں نا سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہم لوگ کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں آپ فیزیکل ڈسٹنسنگ رکھئے سوشلی کنیکٹڈ رہیے آپ موبیل سے رہیے ورسپ سے رہیے فیس بک سے رہیے تاکہ ڈپریشن میں کوئی نہ جائے اور جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنی پریشانی کو اپنی خوشیوں کو تو مجھے لگتا ہے جو اس وقت پریشان ہے وہ بھی اس پریشانی سے باہر نکلیں گے اور آنے والے وقت میں ہمارا اچھا مہور رہے گا